اے ایمان والوں تقوی اکتہ کرو اور اس کے رسول پر ایمان لانے خطاب بھی ایمان والوں سے وہ کم بھی ایمان لانے لیکن تقلے کے بعد ایمان لاؤ ایمان لاؤ گے تو ملے گا کیا یودیکن گفلین پھر میں تمہیں دو حصے آتا کروں گا مرحمت ہی اپنی راہ مکس ویجالکم نورا تنشونک اور تمہیں ایک نور دوں گا جس کی روشنی میں تم چلتے رہو گے اور وہ نور مجلس عزاز سے ملتے ہیں رحمت کے وہ دو حصے بھی مجلس عزاز سے ہی ملتے ہیں آج کی مجلس میرا دل جارہا ہے اور اینک میں پڑھوں آپ سننے والے بھی اچھے ماشاءاللہ کمال سنتے ہیں وہ جو رحمت کے دو حصے پہلے رحمت سمجھنے کے رحمت کیا ہے اگر کوئی بارش کو رحمت سمجھ رہے تو یہ وہ رحمت نہیں اگر کوئی اولاد کو رحمت سمجھ رہے تو پھر ذہن میں رہے کہ اگر اولاد علی کی محبت میں ہو تو پھر والدین پر رحمت ہے اور اگر اولاد علی کی ولایت کے انکار میں ہو تو پھر والدین پر لا بطلہ شکریہ جہاں جہاں سے بھی آپ ہو لے تو یہ رحمت کون ہے اس رحمت کے دو حصے ہیں وہ دو حصے کون ہے پہلے رحمت کی زندگی زمین ہے جلدی جلدی گزر جاؤں کیونکہ دیر تک پڑھنا ہے اور میں مقدمی میں آپ کو روک کرنے رکھوں رحمت کے دو حصے کون سے ہیں ایک حصے کا نام حدیبیہ کا کلم ہے ایک کا نام خیبر کا عالم ہے ایک حصے کا نام حدیبیہ کا کلم ہے ایک کا نام خیبر کا عالم ہے لوگ سمجھ رہے تھے کہ میرا سے مصطفیٰ پٹے گی کسی کو علم ملے گا کسی کو کلم ملے گا لیکن پھر چشن فلک نے دیکھا کہ جس حق میں حدیبیہ کی سلو کا کلم تھا اسی میں خیبر کی فتح کا علم تھا اسی میں خیبر کی فتح کا علم تھا میرا دل چاہ رہا ہے کہ کچھ کلم پڑھو کچھ علم پڑھو علی کو ہی مل گیا کلم بھی علی کو ہی مل گیا کلم بھی اور پھر علی نے وہ میراس بانٹی ایک بیٹے کو کلم دیا میں آپ کی سواہ میں دیکھ رہا ہوں ایک میٹے کو کلم دیا ایک کو علم دیا جس کے پاس علم تھا وہ علم سے تقدیر لکھتا رہا کیا بات ہے کیا بات ہے بھئی آپ کے سننے کی جس کے پاس علم تھا وہ علم سے تقدیر لکھتا جس کے پاس کلم تھا دو مصرے پڑھو حسن امیر کی تحریر میں گواہی دی ایسے مصرہ سنیں گے تو اگلا تو نہیں پڑھا جائے گا حسن امیر کی تحریر میں گواہی دی کلم کے سینے میں رکھا ہے ظلفتار کا دن ابھی تو میں نے پہلے دو حسن امیر کی تحریر میں گواہی دی کلم کے سینے میں رکھا ہے ظلفتار ظلفتار نہیں ہوتا ظلفتار ظلفتار کا دل حسن امیر کے پاس کل اب اندر زمین ہے کہ حسن نے سلوکی حسن نے جانے احمد کو فکرہ درست کر لو حسن سے سلوکی گئی سفر کرو نا میرے ساتھ حسن سے سلوکی گئی حسن سے جنگ کی گئی پرنا مزاج دونوں کا ایک یا ساتھ ہے قرآن میں کفلین کہا ہے ہے حسن قرآن میں کفلین ہے حسن کفلین بھی تصمی ہے حسن بھی تصمی ہے کفلین کے معنی ہیں دو کفل حسن کے معنی ہیں دو حسن بابا قاسم شایدی میں فکرہ کہوں گا اور چک بندے سے جا کے خاموشی کی وجہ پوچھنے کا حق رکھتا ہوں حسن کے معنی ہیں دو حسن اور حسن کے نام کے نیچے جو دو نکتے ہیں وہ حسن کے احترام میں ہیں ساواز جو ہاتھ اٹھا سکے نہیں بسٹر حسن کے نام کے نیچے وہ دو نکتے مولا حسن کے احترام ہیں ہیں دونوں حسن مزاج بھی ایک کے حسن ایک میں ابہاں بھول کر دوں وہ چونکہ بندوں کو مضمون کی فکر ہوتی ہے عقیدے کی نہیں ہوتی مضمون بچے عقیدہ بچے نہ بچے میرا مضمون بچے بندے کہتے ہیں حسن امیر حسین بھی امیر حسین بھی امیر میں آگے جا کے بتاؤں گا جو مربچ ہے وہ لفظ کس لی ہے دونوں امیر حسین بھی امیر حسن بھی امیر دستر خان حسن کا ہے بچتا کربلا میں آئے بیار دینا دینا رہیے گا دستر خان حسن کا ہے بچتا کربلا میں لیہ والو ایک ترقیب بتا رہا ہوں سمیر پاس ایک ترقیب ہے اور میں دیکھوں گا کس کس کی آواز مجھ تک پہنچتی ہے بس یہ سمجھ رہے کہ حسن علی کا وہ بیتا ہے جس کا مزاج نامی جیسا ہے وہ بیتا ہے جس کا مزاج نامی جیسا ہے توجہ پر مارے دستر خان حسن امیر کا ہے بچتا کربلا میں کربلا میں اتنا طویل دستر خان دنیا میں ہے ہی پھر اجازت ہے آپ یہ بیٹے پسرے آپ کی جو پہنچتا آپ کو بھی اجازت ہے کہ آپ بھی اپنے گھر میں دستر خان بچتا اور اس کا نام رکھیں دستر خان حسن کبھی گور فرمایا بچتا آپ کے گھر بچتا نام ہے دستر خان حسن بچھایا کرو ضرور بھی بہت کھانے پکے حسن توفیر جو پکا کے رکھ سکر رکھ سیدوں پاک ممبر کی بارگاہ میں کھڑو وعدہ کرما اس پر اس پر آشوب زمانے میں جس کے گھر میں غربت ہے وہ نمک رکھ کے دستر خان پہ کہتے دستر خان حسن ہیں گھر سے غربت ایسے نکل جائے گی جیسے ادرائیل جیسے روح نکال لیتا کیوں جب دستر خان سجھے گا آپ پچھا دیں تو پھر مولا آئیں گے مولا کو دیکھنا ضروری نہیں ماننا ضروری کسی کو دکھ ہوا ہے تو میں معافی نہیں چاہتا مولا کو دیکھنا ضروری نہیں ماننا ضروری ہے ماننا ضروری مولا تشریف آئیں گے اور جب مولا آئیں گے تو پھر مولا کا اپنا پروٹوکول ساتھ لکھنے والے بھی نہیں بتا دوں جب دستر خان سجھے تو پھر آتا کون کون ہے تو سن لو یہ دستر خان حسن کا ہے یہ دستر خان حسن کا ہے یہ دستر خان بولو یہ دستر خان حسن کا ہے بتاؤں اس پہ کون ہے یہ دستر خان حسن سجھا ہے ماضی بھی حال بھی بیٹھا ہے سلحان بلال بھی بیٹھا ہے خیرات کی خاطر چھپ کر کے مریم کا لال بھی بیٹھا جو ہاتھ نہیں اٹھ سکے ابھی تک جو ہاتھ ابھی نہیں اٹھ سکے نہیں بسنی نہیں یہ دستر خان حسن کا ماضی بھی حال بھی بیٹھا ہے سلمان بلال بھی بیٹھا ہے خیرات کی خاطر چھپ کر کے مریم کا لال بھی بیٹھا ہے اگلے مصرے میں نے چمپ چہرے دیکھی ہیں یا باہی تو ہو نہیں سکتا مجمع لی یہ روزے میں لیکن یاد رکھئے گا کہ میں اس بادشاہ کا دستر کان پڑھ رہا ہوں کہ روزے کی حالت میں آپ کے جس کو متقویت مل جائے گی کہ بولا بولنے کے لیے آوازیں بھی عطا کر دیں گی اور ملی ہوئی آواز میں جو آواز بچا لی جائے گی پھر خیرات کی خاطر چپ کر کے مریم کا لال بھی بہتا ہے اور اس دستر خان پہ صرف بریانی نہیں صرف کورما نہیں بتاؤ اس دستر خان پہ کیا ہے یہ دستر خان حسن کا ہے قرآن بھی ہے تنزیل بھی ہے تفسیر بھی ہے تعویل بھی ہے ان مانگنے والوں میں دیکھو ایک سائل اسماعیل بھی ہے ایک سائل اسماعیل بھی ہے یہ دستر خان حسن کا ہے اور کافیہ دیکھیں گے یہ دستر خان حسن کا ہے خیرات حسن بے حد دیں گی خیرات حسن بے حد دیں گے ہر ایک بلا کی رد دیں گے نہیں مزرہ پہنچ خیرات حسن بے حد دیں گے ہر ایک بلا کی رد دیں گے یعقوب بی بیٹا لے آئے یوسف کو خان خط دیں گے آئے 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 جی ہو بی سلامت رہ دیں گے یعقوب بی بیٹا لے آئے یوسف کو خال خط دیں گے یہ دستر خان حسن کا ہے اور بتاؤں اس پہ کون کون ہے پیغمبر اور سہادی ہیں سب نوری اور پرابی ہیں آئے 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 یہ دستر خان حسن سگا ہے اور اس پہ کون کون ہیں پیغمبر اور صحابی ہیں سب نوری اور دورابی ہیں سخیلال کلندر بیٹھے ہیں جی آپ سلامت رہے ہیں سخیلال کلندر بیٹھے ہیں اور ابراہیم جوادی ہیں متوجہ ہیں آپ ایک کفلین میں سے ایک کفل پڑھ مولا حسن حسن نہیں وہ بادشاہ توجہ اور آج کی مجھے میں سب کوئی خالی نہیں جائے گا کوئی خالی نہیں جائے گا یہ میں آپ کو یقین نہیں دلارہ یہ میں آپ سے وعدہ کر دعائیں دلوں میں رکھ کوئی خالی نہیں جائے گا یہ وہ بادشاہ ہیں جو قرآن کے لفظوں کے معنی سمجھاتے ہیں کسی دربار کا ممبر ہے میں نام نہیں لینا چاہتا دربار اس نمبر کے ساتھ مسند پہ حسن بیٹھ میرے مولا حسن عمیر بیٹھ مجمع میں سے ایک بندہ ہو اور اس نے کہا حسن اپنا تعرف کر مولا نے کہ ہم اپنا تعرف کر واتے پہلے تو اپنا نام بتا اس نے وہیں کھڑے کھڑے بتا دیا فولا من فولا بانا نے برمایا میں عادل باب تا عادل بیٹ ہوں تو دور کھڑا ہے سبی ادھر آجا قریب آجا یہاں بولا بلنی سے بتا کیا تیرا تعرف ہے کہنے لگا لی فولا من فولا مولا کے ہون موت بس فرمائے یہ جو بتا رہے فولا بین فولا یہ جو تو باب کا نام بتا رہے یہ وہی نہیں جس نے میرے نانا کو ابتر کہا تھا جو کہ ہوئے سر کا تو میزامی نہیں اٹھا ہوا سر خاموش نہیں رہے گا یہ وہی نہیں جس نے میرے نانا کو افتر کہا کہنے مولا نے قرآن نہیں پڑھتا قرآن کہتا انہا شانیان کا ہو الافتر جو تمہیں افتر کہے وہ خود بے اولاد ہوتا ہے قرآن تیرے باپ کو بے اولاد کہہ رہے پھر تو دوسر بے اولاد کہہ رہے بے اولاد پھر تو کس کا بیٹا جاگ نہ پھر مولا نے مرمہ اچھا بیٹا میں نے تمہیں تیرا تعرف بتا دی آپ سوٹ میرا تعرف میں مولا برمات میں اس کا بیٹا ہوں جس پر درود پڑھ کے آدم کا ہوا سے نکاح ہوا تھا جس پر درود پڑھ کے آدم کا ہوا سے نکاح ہوا تھا مولا برمات جو مجھے جانتا وہ جانتا جو نہیں جانتا وہ جان لے میں اس کا بیٹا ہوں جس کے نام لینے سے آدم اور ہوا کی توبہ قبول ہو گئی مولا نے فرما جو جانتا ہے وہ جانتا جو نہیں جانتا وہ جان لے میں اس کا بیٹا ہوں جس کے وزیفے سے دو کی کشنی کنارے پہ پہنچی مولا نے فرمایا جو بیٹا یہ لگی آپ کی سلامت ہے نہیں بس آپ لئے والے دیں نہیں بس نہیں بس آپ سلامت اور سلامت میں آپ کا شکر مولا یہ کفلین میں سے کفل ہے ہے تصریف کا سیجا کفلین ایسے یہ حسن ایسے ہی ہے حسن دو حسن پہلا بھی حسن دوسرا بھی حسن حسن نے حسن کے پیچھے چل کے بتایا نہ 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 ایک ٹھکرا ہے اسے خوائل کے پس منظر میں دیکھ رہا ہوں جی اسے خوائل کے پس منظر میں خوائل فدائل کے پس منظر دیکھ سنا کی نوک پہ بولنے والا حسن کے سامنے چپ سامن پھر دوسری حسن میرے مولا ہو میں جدر جا رہا ہوں اللہ کریں میں اس رستے کو ہمبار کر کہ فرین اگر پہلے فکرہ سنا تو داد گھر لے جانا اگر نہیں سنا تو پھر غصف کرو گے اگر یہاں نہیں دی کہ فرین حسن اور حسین سے ہے حرمین حسین اور عباس سے سلامت جیب اس کو جیب سلامت آپ کی جیتے روگے آپ جیئے آپ جیئے سلامت کہ فرین حسن اور حسین حسین حرمین ہاں حسین اور عباس جو میرے مولا عباس کی سیادت و عصمت پہ بات کرتا ہے اور شک کرتا اسے اجازت ہے وہ مجلس سے جا سکتا جو سیادت عباس پہ عصمت عباس پہ شک کرے وہ مجلس سے جا سکتا جسے یقین نہیں آتا منصب عباس وہ پین الحرمین کھڑا ہو کے دیکھئے اگر عباس صاحب منصب نہ ہوتے تو عباس کے روزے کا گمبت حسین کے گمبت کے برابر نہ ہوتا شاہ آشدار کیا بات ہے اگر عباس صاحب منصب نہ ہو تو عباس کے روزے کا گمبت حسین بادشاہ کے گمبت کے برابر نہ ہو پورا سلام نہیں پڑتا دو مصرے پڑھ رہو اور علیہ کر میں پہنچا سکتا اسمت حضرت ابباس کو مانو ورنہ ورنہ کبھی مصرے میں بھی استعمال ہوئے ورنہ اسمت حضرت ابباس کو مانو ورنہ کوئی حضرت ہو معصوم نہیں ہو اسمت حضرت ابباس کو مانو ورنہ اور پھر یہ میرے مولا ابباس کا حرم ہے جو مولا حسین کی حرم کے برابر یہ خط آپ نے پڑ کے مجھے دی یہ رخ آپ نہیں تی وہ دیکھیں آپ در تربلا ہے مولا مولا ہے کربلا زمین پہ نہیں ہے آپ زمین سے کربلا جاتے ہیں آپ نے غور نہیں فرما کربلا زمین پہ نہیں آپ زمین سے کربلا جاتے ہیں اور پھر کربلا باتیں بھی کرتی مجھ سے اور آپ سے نہیں کرتی آپ نے ہم سروں سے کرتی ہے ہم سروں سے کرتی بتاؤ کس سے کرتی ہے عرش آزم سے یہ کربلا نے کہا عرش آزم سے یہ کربلا نے کہا یہ بجا ہے کہ تُو تخت مہراج ہے عرش آزم سے یہ کربلا نے کہا یہ بجا ہے کہ تُو تخت مہراج ہے اور اپنی عظم پتاتی ہے عرش آزم سے یہ کرولا نے کہا یہ بجا ہے کہ تُو تخت مہراج ہے اس نے مجھ پہ جبی رکھ کے سجدہ کیا جس کی جوتی کا تلوہ تیرا تاج ساو آزم کیا بات رہی نید ساو نید ساو ساو دیو بیو بیو دیو دیو بیو دیو دیو لبیو جوس نید 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 دیو 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 بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ مرحبا آپ کے سننے کے کیا کہیں میں پڑھنی سے کہا آپ نے سنا اچھا ہے عرش آزم صحیح کرولا نے کہا یہ بجا ہے کہ تُو تخت مہراج ہے اس نے مجھ پر جبیرہ کے سجدہ دیا جس کی جوتی قتل واتے رات آج ہے بزرگوں کو نہیں سنجھا رہا میں عزیزی سے کہہ رہا ہوں بچوں سے کہہ رہا ہوں جناب یوسف دربار میں داخل ہو رہے تھے زنام مصر میں انگلیاں کھاکی حوصل سے متاثر ہو یہ ذہن میں رہے کہ یوسف کے حوصل کی تجنلی زنان مصر سے متاثر زنان مصر سے پرداشت نہ ہوئی یہ ذہن میں رہے تو اگلے دو مصرے پڑھتا ہوں عرش آزم صحیح کرولا نے کہا یہ بجا ہے کہ تُو تخت مہراج ہے اس نے مجھ پر جبیرہ کے سجدہ کیا جس کی چوتی کا تلوہ تیرا تاج ہے اور صفیح مصر زنہ کرولا کہتی بس اسی سے سمجھ لے کہ وہ کیا کرے بس اسی سے سمجھ لے کہ وہ کیا کرے ایک نظر دیکھ لے جو میرے آن کو تیرا یوسف بھی اپنا گلا کٹ لے ایک جھلک دیکھ لے جو میرے جان کو بس اسی سے سمجھ لے کہ وہ کیا کرے ایک نظر دیکھ لے جو میرے آن کو تیرا یوسف بھی تیرا یوسف بھی اپنا گلا کٹ لے ایک چھلک دیکھ لے اور یہ جان کا جان کو آپ نہ سمجھ لے تعویز لیتے ہو نا سازاد سے کبھی کھول کے نہیں آپ نے دیکھا اس میں کیا ہے کیونکہ تعویز بند ہو تو وہی تعویز ہو کھل جائے تو تعویز تو نہیں ہے سنے گا میں ایک تعویز سنانے لگوں ہاں جناب جان کو آپ نہ سمجھنا جناب جان پہ ہی جو اللہ کا دین زندہ ہے نا ایک تعویز کی وجہ سے ہے وہ تعویز بتا رہا ہوں کونسا تعویزہ اور دیا کس نے ہے جناب جان پہ شبیر لکھ کے غازی نے خدا کے دین کی گردن میں ڈال رکھا جناب جان پہ شبیر لکھ کے غازی نے خدا کے دین کی گردن میں اب کوئی جزید آئے خطرہ نہیں باوالی تعویز ہی اتنا بڑھا اگلے مصرے میں باواصل شاہدی کی روح کو پیش کرنے جاروں وہ سن رہے ہوں گے یہاں پہ اور آپ اپنے عبدانِ مادیات کے ساتھ عبدانِ مثالیہ میں جزد کیجئے گا جو میں اگلے دو مصرے پڑھنے جاروں اس پہ توجہ میں سرکارِ عباس نہیں پڑھ سکتا وہ حسین پڑھے گا میں نہیں پڑھ سکتا مجھے نہیں آتا میں نے اپنی عادی کا اظہار اگلے دو مصروں میں کیا ہے کہ پیکر پہ بات ہو پیکر کے ذکر ہو یا تیرے پیرہن کی بات نہیں نہیں آپ سر ہلانے سے کام نہیں چلے گا جو بھی شاری جو بندے آپ کے پاس بہتے ہیں انہیں اپیر کی دیئے گا کہ سر ہلانے سے کام نہیں چلے گا پیکر کا ذکر ہو یا تیرے پیرہن کی بات پھر سنو پیکر کا ذکر ہو یا تیرے پیرہن کی بات یا میں نے پیرہن کیوں کا یا لباس پیکر کا ذکر ہو یا تیرے پیرہن کی بات کیوں تصویح سیدہ کے ہیں تھاگے لباس میں اللہ اکبر پیکر کا ذکر ہو یا تیرے پیرہن کی بات تصویح سیدہ کے ہیں تھاگے لباس میں اور میں ایک گزارش کروں گا کرولا مولا ہے مولا سے بلندی نہیں ہوتی ہے لیکن مولا پہ بھی کھڑے ہو جائیں تو ابباس کے پرچم کو دیکھنے کے لیے سر اٹھانا پڑ تو پرچمیں ابباس کو دیکھنے کے لیے سر اٹھانا پڑ میں بخل نہ کروں وہ اس لیے کہ جو میں مولا باس کا آنا ہے یہ میں ان لفظوں میں نہیں پڑتا کہ نزول ہے زہو ہے لفظ چھوٹے ہیں وہ گھر بنا ہے اور اگر کوئی جوان نزول کہتا ہے تو اسے دلیل دے جاؤ جو بندے کہتے ہیں نزول کیوں کہتے ہو وہ دلیل دینا ہوں وہ ولادت کہنے والے بھی نماز جنادہ تو پڑھتے ہیں ان سے کہنا پڑھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں نزول بے اتراز کرنے والے مومن کی میت سامنے پڑھتے کہتا اللہمہ انہازہ عبدکا وابن عبدکا وابن عامدک نازلہ بکا یہ بندہ تیرے بندے کا بیٹا تیری کلیز کا بیٹا تیری طرف نازل ہو رہا ہے یا آپ نے دور جو نہیں کرتا تیری طرف نازل ہو رہا ہے یعنی تُو مر کے جائے تو تیرا نزول ہے آپ نے اور نہیں دنیا تُو مر کے جائے تو تیرا نازل ہے نازل ہے اور وہ جن کی وجہ سے پو ہے تو کھل کے نوجہان استعمال کریں دلیل بھی دیں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں اگر وہ کہیں کہ ولادت میں لفظ قرآن میں ہے تو ہے نا جنابی عیسیٰ کے لیے ہے بغیر والد کے ولادت ہے ہاں بس اتنا بات اتنی بات یاد رکھنا ہے جنابی عیسیٰ کے والد نہیں ہے والدہ ہے والدہ ہے لیکن میرا یہ یقین ہے کہ علی کے دشمن کا والد ہے پتہ نہیں یا چھپ کر کے سن گا خاموشی سے چھپ کر ہے صحیح ملتا نہیں دھونڈنے سے نہیں ملتا اور یہ میرے رسول کا فرمان ہے اور یاد رکھنا میرے مولا کی جو آمد ہے گبرہ تو نہیں ہے آپ میرے مولا کی جو آمد ہے مولا عباس وہ ایسے نہ سمجھیں ایسے ہوگی یہ کسر تطہیر میں ایک معاہدہ ہوگا ہے کسر تطہیر میں میں دیواریں درد دیکھ کے کسر میں ہی کہتا ہاں جہاں اللہ کا نور وہ ہی کسر ہے کسر نور الہیہ میں ایک معاہدہ ہوا میں توجہ آیت القرصی کے سہارے پہ دو کرسیاں تھی آیت القرصی کے سہارے پہ دو کرسیاں تھی ایک کہلیا کپردہ تھا کسر تطہیر کے اندر آیت القرصی کے سہارے پہ دو کرسیاں تھی ایک کہلیا کپردہ تھا ایک کہلیا کپردہ تھا اچھا اردو میں کہے نا اللہ کا چہرہ تھا تو بندے پریشان ہوگئے وجہ اللہ کہیں تو نہیں ہوتا وہ عربی میں ہے نا تو ذرا سمجھ کم آتا ہے اردو میں سمجھ آ جاتا ہے بھئی ہے اللہ کا چہرہ ہے بھئی ہے اللہ کا چہرہ ہے قرآن میں خود کہہ جو ہے اسے پناہ ہو باقی ہے اے تیرے رب کے جلال اور اکرام والے چہرے وہ چہرہ بھول کے اس میں جلال بھی ہے اکرام بھی ہے آپ اتا دو یہ دن آرہیں انیس رمضان کو بتا دینا سب کو کہ جلال اور اکرام کہاں ہیں زرب سے جلال ہے شربت پلا کے اکرام آپ نے اور نہیں فرمایا زرب سے جلال ہے شربت پلا کے اکرام ہے ایک پہ اللہ کا چہرہ ایک پہ اللہ کا پردہ کچھ میری مخدومہ نہیں اپنے مخدوم سے کہا کچھ میری مخدومہ نے شہدادی یہ کونہیم سے کہا پہلے میرے مولا فرماتا ہے تمہارا ہونا حبیبی یزدہ کے واسطے اختخار بھی تمہارا ہونا حبیبی یزدہ کے واسطے اختخار بھی ہے عظیم ان کے جو موجزیں ہیں تمہارا ان میں شمار بھی ہے نبی کی اکرد کے گردتے میری تحارتوں کا حسار بھی ہے مولا فرماتا ہے جہاں کے سب سے بڑے سخیفے اتائے رب قدیر تم ہو قاسم بن نیزہ آج اس مصرے کے بعد آپ سے وعدہ ہے کہ جب میں آخری مصرہ پڑھوں گا تو مجلس میں جو کبھی نہیں بولا مولی مخدوم صاحب وہ اس مصرے پہ بولے جسے شرم آتی ہے مجلس میں بولتے سواب تو اسے بھی ہے جو چوتا سواب اسے بھی ہے لیکن آج بولے گا ضرور مولا فرماتے ہیں جہاں کے سب سے بڑے سخیفے اتائے رب قبیر تم ہو خدا کا قرآن کہہ رہا ہے خدا کا خیر کسیر تم ہو مولا فرماتے ہیں تیری ریایہ کا نام حبہ تیری کنیزوں میں حاجرہ ہے اگر آپ اسے سرنا تیری ریایہ کا نام حبہ تیری کنیزوں میں حاجرہ ہے بطول کیوں ہے جنابِ مریم تیرے فضائل کی زاکرہ ہے ساواش بطول کیوں ہے جنابِ مریم تیرے فضائل کی بطول کیوں ہے جنابِ مریم تیرے فضائل کی زاکرہ ہے تمہارے بچوں کی خادمہ کا ملائکہ سے مفاخرہ ہے آئے جیسے مفاخرہ سمجھا ہے تمہارے بچوں کی خادمہ کا ملائکہ سے مفاخرہ ہے یہ جیسے مفاخرہ سمجھ نہیں آیا اسے دو مصروں میں شایدی سمجھا دیتا ہوں اس نے ہی پچھایا تیری بیٹی کا مسلح اس نے ہی پچھایا تیری بیٹی کا مسلح جو حکم چلاتی رہی جی بریبِ امی پر کیا بات ہے بھئی تمہارے بچوں کی روکہ در آلائی تمہارے بچوں کی خادمہ کا ملائکہ سے مفاخرہ ہے یہ اس نے اتنا غرور کیوں ہے یہ تیری قربت میں فاخرہ ہے اب مقدومہ جواب دیتی ہے میرے مولا علی کو اور اب باس کے آنے کا معاہدہ ہو گیا شہدادی آواز دے کے کہتے ہیں میرے بابا کے دل کی ڈھارس آئے یا کسے ڈھارس سمجھ آیا اے میرے بابا کے دل کی ڈھارس نبی کی عطرت کے سائبہ ہو اے میرے بابا کے دل کی ڈھارس نبی کی عطرت کے سائبہ ہو اکیتتوں کے جو آسمان ہیں ان آسمانوں کے آسمان ہو شہدادی فرماتی میری نمازوں کی روح تم ہو آئے میری نمازوں کی روح تم ہو میری دعاوں کے راستہ ہو اور سیدہ فرماتی ہے میری نظر میں ہے آج تک وہ نبی کے شانوں پہ جو قدم ہیں میری نظر میں ہے آج تک وہ نبی کے شانوں پہ جو قدم ہیں جو سانس لیتے رہے ہیں مرسل میں جانتی ہوں وہ تیرے دم ہیں اور سیدہ بھی فرماتی ہے ہمارے سجدے بھی ان میں شامن جو تیرے ایک ضرم سے بھی کم ہیں مرضی کرا بھئی اپنی دل چاہے تو بولو دل چاہے تو نہ بولو ہمارے سجدے بھی ان میں شامل جو تیمی ایک ضرب سے بھی کم ہے اور شہدہ بھی فرماتی جو تُو نہ ہوتا تو میں نہ آتی کبھی زمین پہ بطول بن کر جی تیرا احسان ہے دعایا خدا کے بھی کا حصول بن کر اور ایک احسان میں کروں گی وہاں دعاے قبول بن کر میں وعدہ کرتی ہوں جاتے جاتے علی سے فطر رسول بن کر اداس مت ہو میں جا رہی ہوں میں تیری ہر آس پھیج دوں گی میں اپنے بابا کے پاس جا کے وہاں سے عباس پھیج دوں گی میں اپنے بابا کے پاس جاں جو تُو نہ ہوتا تو میں نہ آتی کبھی زمین پہ بطول بن کر یہ تیرا احسان ہے دعایا خدا کے بھی کا حصول بن کر اور ایک احسان میں کروں گی وہاں دعاے قبول بن کر میں وعدہ کرتی ہوں جاتے جاتے علی سے فطر رسول بن کر اداس مت ہو میں جا رہی ہوں میں تیری ہر آس پھیج دوں گی میں اپنے بابا کے پاس جا کے عباس اداس مت ہو میں جا رہی ہوں میں تیری ہر آس پھیج دوں گی میں اپنے بابا کے پاس جا کے وہاں سے عباس بھیج دوں گی یقنم یہ بقت دعا اللہم آجل لے ولی لکن فخت بیتر آو مالک بخرتا چار شوان چھپیس سجری وفا کے سلطان قیامت ان شہدادیوں نے اٹھایا جن کے سامنے قرآن بھی بھی فضل کھل دی کتنا پیار بہنوں نے کیا نہیں بتا سا شہدادیاں اپنے ہجرے میں لے جاتی تھی قرآن آتے کی آیات قبراء نہیں سکتا سا قرآن آتے کی آیات قبراء بطول زادیاں مسلوں کے درمیان بٹھا کے نہ عباس کو نماز پڑھتی تھی جدات اللہ مرحبا مسلوں کے درمیان بٹھا کے نماز پڑھتی تھی فجر شہدادیوں کے حجرے میں زہرین شہدادیوں کے مغربین شہدادیوں کے حجرے پھر عباس خود چلنے میں جب عباس نے علی کی حویلی میں پیدل چلنا شروع کیا عباس چلتے تھے تو فاتح شام شہدادی عباس کی امولی پکڑھ لیتا حسین فرماتے تھے سیدہ جب عباس خود چل لیتا پھر عباس کیوں پکڑھ لیتا شہدادی فرماتی ہی حسین میں عباس کو چلنا نہیں سکھاتی واہ بھائی واہ سبحانہ میں بشت اللہ کروں آباد رہو زندگی ہوتا جی 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 میں نوک کروں میں عباس کو چلنا نہیں سکھتا میں تو اس کی امولی کے سہارے پکڑھ لیتا آدم اٹھانا سیکھتی آجاتے تھے ملہ عباس مگر بہن کے بعد پھر عباس کے حجرے بھی جاتے ایک لن گئے کہ عمہ نے پوچھا میری مفرومہ نے پوچھا عباس کہاں تھے عمہ بہن میں پوچھا بڑے درد والے مون امہ بہنوں کے پاس کیا کہ عباس کہاں تھے امہ بہنوں کے پاس فرمایت پھر بتاؤ کہاں تھے امہ بہنوں کے پاس فرمایت پاس بہنیں ہیں وہ ہسنے مفیر تو امہ میری فرمایت تیری تو مرشبزادی ہیں کم جایا کر ان کے حجروں میں ٹھیک ہے امہ نہیں جاتا اگلے دن فجر ہوئی زہرین مطبع مخدوم قبرانی مخدوم سغراس کا آج ہمارا عباس بسم اللہ جمع آباد و سلامت و مالک وہیں مستجاب پر امہ درہ برکے دو رونے کے لیے مرنے کے لیے ماتن کرنے کے لیے یہ بات کا فرم امہ ہمارے برکے دو جو اپنی حویلی میں برکے پہن کے حجرے سے حجرے تک جاتی تھی کیا سمجھاؤں سیدہ سلامت رکھیں امہ ہمارے برکے دو برکے پہنے کے لیے یہ فکرہ رنگی ساتھ سے سمجھ آگیا ہے وہ یاد کر کر کے نا میرے بھائی بھروے جب جب یاد آئے گی اس کے آنسوں تپک پڑے شہدادی آئیں مستر وفا کے حجرے کے آگے امہ کے سامنے بیٹھیں امہ ایک مسئلہ پوچھیں مغدومہ برماتی ہیں آپ تو عالمہ غیر مولمہ ہیں اب باس کی امہ فرماتی ہیں آپ عالمہ غیر مولمہ ہیں آپ کچھ سے کوئی پوچھیں شریکت الحسین شہدادی فرماتی ہیں آپ بھی تو محافظ شریعت کی ہم سارے نا کوف ہے نا میں بطول ذاتی ہو کے میں مسئلہ اپنے سے مجھے بتائیں جی شہدادی اب ہو گیا تو فرمائے امہ یہ بتائیے کہ مسئل کی نماز بغیر پربے کے حجر کی جو سمجھ گئے ہو میرا سلام ہم کو ہمہ مسئلہ کی نماز جی جی بسم اللہ مسئلہ کی نماز بغیر پربے کے ہو جاتی ہے نہیں شہدہ تا نہیں ہوتی ہے سجدہ آواز دیکھیں کہتی جب مسئلہ کی نماز بغیر پربے کے نہیں ہوتی ہے تو پھر میرے پربے کو میرے حجرے میں آنے سے روکا کی سجدہ آپ کو سلامت رکھیں بہت اچھا آپ نے سنا لیکن میرا دل جانا ہے کہ ساری آوازیں بولا بھی ایک بار ملکہ جو آپ نے کھر میں عباس کے بغیر نماز نہیں پڑتی تھی ذرا تصفر کر شامِ غریبہ اس نے پہلی نماز جلے ہوئے خیموں کی راکھ پڑتی بشاہ اللہ آبان سلامت رہے زندگی ہوتا ہے بڑا پیارا آپ کی آوازیں بولا بھی جلے ہوئے خیموں کی راکھ پڑتی عباس کے بغیر پتہ ہے آپ کو دس مہرم عباس کی شہادت کے بعد کیا ہوا ہے جانتے ہیں دو بخیمیں لگے پھر اکھڑ گئے ساتھ کو پانی باندھ گئے پانی نہیں تھا لیکن ساتھ آپ کے یقین عباس کو دیکھتے ہیں پیار بجا تھی آٹھ پانی نہیں تھا پیاسے عباس کو دیکھتے ہیں پیاس بجا تھی نو پانی نہیں تھا پیاسے عباس کو دیکھتے ہیں پیاس بجا تھی دس کو عصر کے بعد پتہ کیا ہوا کیا سانیہ تھا دس کو آسر کے بعد خیام میں نہ پانی تھا نہ عباس تھا رو لو یار کھل کے رو میں نے مولا عباس کی شہادت نہیں پڑھنی میں مقدمہ لے کے آئے ہوں میں بتانے جا رہا ہوں کہ عباس کے بعد عباس کے بعد یہ عالم کا ناپانی تھا نہ عباس کی پھر بتا کیا ہوا عباس کے بعد کیا ہوا میں نے جو پڑھنا تھا میں وہاں آگئی میں نتیجہ بتانا چاہتوں کہ عباس کی شہادت کا نتیجہ کیا ہے یہ ایک اقراب کہہ کہ میں ممبر چھوڑ جاؤں تو کل تک ماتن کرتے رہو کم میں عباس کے بعد یزید کی فوج میں کھل کے مارا حسین کو جزاج اللہ مرحبا مرحبا جی جی میں نہ ہوت کر میں نہ ہوت کر نہیں جلدی بھی کرنے مسائط میں جلدی بھی کرنے عباس کے بعد یزید کی فوج میں کھل کے مارا میرے مولا حسین کو بتاؤں کتنا مارا سنو دے کتنا مارا میں شروع میں علماء سے سنتا تھا بچپن میں علماء پڑھتے تھے میں سنتا تھا سنتا تھا کہ میرے مولا حسین کے سارے نو سو زکر قبلہ انیس سو زکر گیارہ سو زکر میں نہیں مانتا تھا مانتا اس لیے نہیں تھا دل نہیں مانتا تھا مارنے والے نو لاکھ زکر کیسے بھی نہیں پھر زکر گل لیے تو جو زکروں میں زکر تھے وہ کیسے بھی نہیں سمجھاتا تھا پھر ایک آلہ رب پانی جناب جعفر شستری ساتھ کی کتاب خصائص الحسین وہ میری نظر سے گزری انہوں نے بتایا شبید کے زخم کتنے تھے عباس کے بعد یزید کی فوج میں کتنا مارا حسین کو وہ لکھتے ہیں اتنے قرآن کے حرف نہیں شیعہ سنن کی تنیز نہیں اس میں جو رو سکے وہ رو لے اتنے قرآن کے حرف نہیں جتنے میرے مولا کے زخم تھے علی نظری منفرد نے ایک اور روایت میں کی صحیفہ کربلا وہ کہتا ہے کہ لشکر یزید کا ایک سپاہی روایت کرتا ہے کہ حسین کتنے زخمی تھے یہ دکھرہ سن کے پتن کون چھپ کر جائے علی نظری منفرد میں لکھتا ہے کہ لشکر یزید کا ایک سپاہی کہتا ہے کہ حسین اتنے زخمی تھے آخری وقت میں اکبر کے بابا کے پیچھے کھنا تھا حسین کے زخموں سے دوسری طرف کے لوگ نظر آتے تھے جزاد اللہ مرحبا 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 جی جی میں نہ ہوتا حسین کے زخموں سے دوسری طرف لوگ نظر آتے تھے دو فکریں اور پڑھو مجھ تمام ہوا حالی مقبول صاحب فرما رہے ہیں کہ وارث زمان فرماتے ہیں عدل اللہ فرد و شریف میرے مالک فرماتے ہیں میرے وارث فرماتے ہیں کہ کائنات کا کوئی ہتھیار ایسا نہیں جس سے حسین کو مارا نہ گیا اور چونکہ مولی صاحب نے میرے مولا کا ذکر کیا سرکار وارث کا تو میرا دل چاہ رہا ہے جی بے شک بے شک جب ہتھیاروں سے مار مار کے تھک گئے تو پھر میں وارث زمان کا ایک فکرہ کہہ کے یہ آپ کو سلام کر رہا ہوں میرے مولا فرماتے ہیں میرا سلام ہو اس دادا پر جس کی اگلی پسلیاں پچھلی پسلیوں سے جو ماتب کر سکے وہ ہاتھ سینے پہ مارے آئے حسین کہکے روئے اگلی پسلیاں پچھلی پسلیوں سے مل گئی تیاری کر کے بیٹھو تو میں فکرہ اور کہوں جسونے کے لئے تیار بیٹھے ہو ابھی میں کچھ آوازیں لیکھ رہا ہوں وہ بولنگ نہیں انہیں وہ بولنگ ہونے دون آوازوں کو سب اپنی دعائیں کریے کی صداوں میں مان کے اٹھے عدداروں سکنے کہ یہ اگلی پسلیاں پچھلی پسلیوں سے کیسے مل گئی میں اپنی مقدومہ کی بیار کیوئی روایت پڑھتا ہوں آپ جنازے پڑھنے جاتے ہیں سواریوں پر جاتے ہیں جب جنازے کے قریب جائیں تو پھر سواری کھڑی کر دیتے ہیں پھر تشریع جنازہ کے لئے پیدل چلتے ہیں کائنات میں واحد جنازہ میرے مولا حسین کا جسے پڑھنے کے لئے جو پیدل تھا وہ سوار ہو گیا ستر پھولوں کو نئی کھڑی نئی نالے لگوائی گئی جو ماتب کرنا جانتا ہے جس کے پاس ہاتھ حسین کا دیا ہوا ہے جس کے پاس سینہ آباس کسچ کا ہے جو جوان علی اکبر کی جوانی کسچ کے جوانی گزار رہے ہیں وہ اگلے فکرے پہ ماتب کر لیں گے نئی نالے نئی کھڑیاں گھوڑوں کو لگ گئی ستر رومی گھوڑے تیار ہو گئے جو بندہ برداشت نہ کر سکے وہ مجھے معافی دے دے سیدہ شریقت الحسین روایت کرتی ہے جب پہلا گھوڑا دورہ سلادی فرماتی میں اتنی قریب کھڑی تھی جب پہلے گھوڑے کا شک میرے حسین کے سینے پہ آیا دوسر سالی کون سفر میں جو روئے گا سلادی فرماتی میں نے حسین کی پسلی ٹوٹنے کی وہ آواز سنی جو میں نے اپنے گھر میں اپنی ماں کی پسلیاں ٹوٹنے کی آواز سنی ارے اکبار یعنی آنائی حسین کے جنادے سے اب آپ کی بھی ٹوٹ گئی تھی اب آپ میری بھی ٹوٹ گئی